ایسی جانچ ریپورٹ کے دعوے کو آج ہم آپ کو دکھائیں گے جو دیش کے لوگوں کو جاگ رکھ کرے گی تاکہ سرکار جو آر تھک مدد سرکاری کرمچاریوں کی کرتی ہے اس کا دروپیوگ کوئی نہ کرے دیکھئے سرکاری کرمچاریوں کو چھٹی بنانے کا جو پیسہ سرکار دیتی ہے اسے پانے کے لیے کوئی جالسازی نہ کرے سرکار کی ایک جانچ ریپورٹ کے دعوے دیش کے لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کے لیے دکھائیں گے تاکہ کوئی ایک موٹر سائیکل پر چھ ہزار کلو سامان لات کر لے جانے کا دعویٰ نہ کرے کوئی تین لاکھ کی کار کو دیش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں چار لاکھ روپے خرچ نہ کرے آپ کو یہ باتیں تھوڑی حیران کر رہی ہوں گی سمجھ میں شاید نہیں آ رہے ہوں گی دراصل دیش میں سرکاریں دیش کی سیوہ کرنے والے کرمچاریوں کو کئی طرح کے الگ الگ مدوں میں بھتے دیتی ہے جیسے ٹرانسفر ہونے پر سامان لے جانے کے لیے بھتا چھٹیاں دیش میں منانے کے لیے چھٹیوں کا بھتا لیکن اپنے ہی حق کو پانے کے لیے کچھ لوگ غلط راستے چھن لیتے ہیں جنہیں جاگ رکھ کرے گی آج کی ہماری یہ ریپورٹ اسی لیے بہت دیان سے آج کی ریپورٹ دیکھئے گا اور زوردار گھنٹی بجائیے گا ABP News دیش کی سیناؤں کا سممان کرتا ہے سینکوں کی دیش کی پرتی بھاوناوں پر کتائی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا لیکن Principal Controller of Defense Account Air Force کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے رکشا منترالے کے ادھین آنے والے رکشا لےخا پردھانی انترک کی چانچ ریپورٹ میں وائیو سینہ کے کچھ ادھکاریوں کرمچاریوں کی طرف سے ٹریول کلیم لینے میں جال سازی اور انیامیتتاؤں کا دعویٰ کیا گیا ہے اسی جانچ کے آدھار پر ABP News آج ریپورٹ دیکھا رہا ہے تاکہ دیش میں کوئی بھرم نہ رہے کوئی وائیو سینہ کی ساخ پر دیشواسیوں کو گمرا نہ کر سکے کیا ایک موٹر سائیکل پر کوئی چھ ہزار کلو گھرے لوں سامان رکھ کر لے جا سکتا ہے کیا ایک آٹو پر ٹی وی بیڈ سوفا علماری جیسے درجنوں سامان لے کر کہیں جا سکتا ہے کیا ایک کار کے اوپر دوسری کار کو لات کر ایک شہر سے سیکڑوں کلو میٹر دور دوسرے شہر لے جا سکتے ہیں کیا کسی ای رکشا پر ہزاروں کلو سامان لات کر کوئی کہیں لے جا سکتا ہے آپ کہیں گے نہیں ایسا کہیں ہو سکتا ہے کیا لیکن ایسا ہوا ہے دعویٰ ہے کہ وائیو سینہ کے کچھ افصالوں اور کرمچاریوں نے ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے میرے ہاتھ میں بھارتی ار اچھا لیکھا پردھان مہانی انترک کی یہ ریپورٹ ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ بھارتی وائیو سینہ کے کچھ افصالوں اور کرمچاریوں نے یاترہ بھتوں کو لینے کے لیے کاغجوں میں جالسازی کی عام طور پر کسی کا دھی کہیں ٹرانسپر ہوتا ہے یا کوئی گھر بدلتا ہے تو اپنے گھر کے سامان کو شفٹ کرنے کے لیے ٹرک کا استعمال کرتا ہے لیکن رکشا منترالہ کے ادھین آنے والے پرنسپل کنٹرولر آف ڈیفنس ایئر فورس کے پردھان یانترک رجنیش کمار کی طرف سے تیرہ مارچ دوہزار اٹھارہ کو وائیو سینہ میں ایئر مارشل ایچین بھگت کو بھیجی گئی چٹھی میں بتایا گیا ہے کہ سپیشل ڈرائیب کے تحت ستھائی ٹرانسپر کلیم میں ٹرک سے سامان لے جانے کے بلوں کی پڑھتال کرنے پر 8,672 کیس کی جانچ میں 27,27,85,530 روپے کا آرثک نقصان ہونے کا دعویٰ ہے کیونکہ جانچ رپورٹ کے مطابق وائیو سینہ کے کچھ افسروں کی طرف سے کلیم لینے کے لیے ٹرک کا جو نمبر دیا گیا اسے جانچ میں بھوتل پریوہن منترالہ کی ویب سائٹ سے ملانے پر ٹرک کی جگہ دو پہیا تین پہیا ایسے چار پہیا واہن ملے جن پر سامان کو ڈھویا ہی نہیں جا سکتا اب اس گھر کو دیکھئے ایسے ہی ایک گھر میں لگ بھگ ایسے ہی گھرے لوں سامان کے ساتھ وائیو سینہ کے ایک ایئر وائس مارشل ستر کے ادھکاری رہتے تھے لیکن پرنسپل کنچولر آف ڈیفنس ایئر فورس دہرادون کی جانچ رپورٹ کے مطابق ٹرانسفر ہونے پر ایئر وائس مارشل ستر کے ادھکاری نے گھر کا سامان شفٹ کرنے کے لیے جس گاڑی کا استعمال کر کے بل کا بھکتان پانے کے لیے تمیلانڈو کے ریجسٹریشن والی گاڑی کا نمبر دیا پی سی ڈی ایئر فورس کی جانچ ٹیم نے جب میلان کیا تو وہ گاڑی ٹرک کی جگہ موٹر سائیکل نکلی رچھا منترالہ کے ادھین آنے والی آرڈٹ ایجنسی کی ریپورٹ میں ایک اور دعویٰ ہے اس ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایئر وائس مارشل ستر کے ایک ادھکاری نے بینگلور سے دلی آنے کے لیے اپنی گاڑی بھک کر آئی اور بتایا کہ یہ ہریانہ نمبر کی ایک گاڑی کے سہارے دلی پہنچائی گئی اس کا بھکتان بھی لے لیا گیا لیکن جب گاڑی نمبر کی جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ گاڑی بھی ایک کار ہے اب سو سکتے ہیں ایک کار کو دوسری کار پر لاد کر بینگلور سے دلی تک کا سفر تائی کیا جائے لیکن ایسا ہوا ہے رکشا لیکھا پردھان نیانترک کی جانچ ریپورٹ کے مطابق ایک ایئر واریر نے 2 اپریل 2016 میں گوالیر سے کانچی پورم کی 1912 کلومیٹر کے سفر کے لیے جس ٹرک کا بل لگایا اسی ٹرک کا بل ایک سارجنٹ نے گوالیر سے اٹاوک 140 کلومیٹر کے سفر کے لیے 3 اپریل 2016 کو لگا دیا جانچ ریپورٹ میں سوال اٹھایا گیا کہ ایک ٹرک کیسے ایک دن میں 3824 کلومیٹر کا سفر کر دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے ریپورٹ کی مطابق ایک ایئر کمانڈر اور ایک گروپ کیپٹن نے اپنی کار جس گاڑی پر بھیجنے کا بل لگایا اس کا نمبر ایک تھری ویلر کا نکلا پرنسپل کنٹرولر آف ڈیفنس ائر فورس دہرابدون کی جانچ ریپورٹ میں سامانڈھونے کے لیے 10105 گاڑیوں کے نمبر کی پڑتال کی گئی دعویٰ ہے کہ 5428 دو پہیہ وہانوں پر سامانڈھونے کا پتا چلا جو سمبھاؤ نہیں ہے نمبروں کی جانچ کرنے پر 1385 آٹو جیسے تیپہیہ وہان نکلے جن پر دعویٰ ہے کہ کوئی گھر کے بڑے سامان نہیں ڈھو سکتا چودہ ماملوں میں تو ایمبولنس تک میں سامانڈھونے کا سچ سامنے آیا 32 ماملوں میں جسے ٹرک کا نمبر بتایا گیا وہ ٹینک کرکا نکلا جانچ ریپورٹ کے مطابق اس طرح کی انیمیتہ اور گربڑی سے کل بلوں کا جو بھگتان ہوا وہ 27 کروڑ 27 لاکھ 85 ہزار 530 روپے کا تھا اور اس پورے ماملے میں 391 بڑے افسر بھی شامل تھے جانچ ریپورٹ کے مطابق ٹریول کلیم لینے میں جال سازی اور انیمیتہ کرنے کے گھیرے کے بھی تر وائو سینہ کے دو ایئر وائس مارشل چار ایئر کموڈور پچپن گروپ کیپٹن 139 ونگ کمانڈر 131 سکوارڈن لیڈر آٹھ پلائنگ آفیسر باسک پلائٹ لیفٹیننٹ ہیں جانچ ریپورٹ کے مطابق صرف سڑک کے ذریعے نہیں بلکہ ہوا میں بھی وائو سینہ کے کچھ ادھکاریوں کرمچاریوں پر جال سازی کے آروپ لگے ہیں رکشہ ونطرالے کے ادھین آنے والے پرنسپل کنٹرولر آف ڈیفنس ائر فورس کی 2011 سے 2018 کے بیچ وائو سینہ کے افسروں کرمچاریوں کے ٹریول کلیم پر کی گئی جانچ کے مطابق ہوای سفر سے جڑے کلیم لینے کے لیے تین طرح سے فرضی وارہ ہونے کا دعویٰ ہے بھارت سرکار کے انڈر سیکریٹری کے فرضی دستکت کے ذریعے بورڈنگ پاس فرضی بنا کر پیسے لے لینے کا دعویٰ ہے اور ائر ٹکیٹ کے پرنٹ پر چھیر چھاڑ کر دام بڑھا کر بل لینے کا دعویٰ کیا گیا ہے جانچ ریپورٹ کہتی ہے کہ ونگ کمانڈر سترکے کا ادھکاری نے تو 88 فرضی بورڈنگ پاس بنا کر 14,58,749 روپے کا کلیم لیا دعویٰ ہے کہ ونگ کمانڈر سترکے ادھکاری نے ایک ہی پی اینار پر الگ الگ تاریخ میں کئی لوگوں کو کئی بار یاد پرا کر آکے ہوای سفر سے جڑا کلیم حاصل کر لیا ریپورٹ کے مطابق ہوای سفر کا کلیم لینے کے لیے ٹکٹ سے کچھ یوں بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی جیسا دعویٰ کیا گیا کہ 1551 روپے کا ٹکٹ ہے تو ٹکٹ کے پرنٹ پر دام کے آگے نو اور جوڑ کر اسے 15,519 روپے کا دکھا کر پیسے لے لیے گئے ہم ایک بار اور صاف کر دیں کہ بھارتی وائیو سینا کے سب ہی افسروں اور کرمچاریوں نے اس طرح کے راستوں کا استعمال نہیں کیا ہے بلکہ کچھ افسروں اور کرمچاریوں نے اپنا یاترہ بھتہ پانے کے ایوج میں گلت راستوں کا رکھ کیا ہے ایسا یہ ریپورٹ دعویٰ کرتی ہے دیکھیں جانچ ریپورٹ سامنے آنے کے بعد وائیو سینا نے اپنے کرمچاریوں کے لئے ایک ایڈوائزری جاری کیے اور کہا ہے کیا بل کے ساتھ واہن کی آرسی اور ڈرائیور کا ڈرائیونگ لائسنس بھی لگائیں کیا یہ مانا جائے کہ وائیو سینا آنی امیتتہ کی باتیں سویکار کر رہی ہے اور اسے صدارنے کی کوشش کی جاری ہے یہ آنی امیتتہیں انڈمان نکووار دویب جہاں بھارتی وائیو سینا کی دو یونٹ ٹینات ہیں یہاں افسروں کی ٹرانس پر اور پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے انڈمان نکووار میں پوسٹنگ یا وہاں سے ٹرانس پر ہونے پر سامان لانے لے جانے کے لئے وائیو سینا کی افسر کرمچاری شپنگ لیتے ہیں لیکن رکشا منترالہ کی جانچ ریپورٹ میں پتا چلا شپنگ کورپوریشن آف انڈیا کی جہاز کا استعمال کر کے بھوکتان پانے کے لئے وائیو سینا کی کچھ افسروں کرمچاریوں کی 953 رسید فرضی پائی گئی شپ سے سامان لانے لے جانے کی 953 فرضی رسید کے 297 کے ایک سکوٹر کو لے جانے میں 40 ہزار روپے کا بل لگا اتنے میں تو نیا سکوٹر آ جاتا انڈمان تک 2006 کی ویگن آر کار کو لے جانے میں وائیو سینا کی افسر نے 3 لاکھ روپے کا بل لگا دیا انڈمان پوسٹنگ پر ایک افسر نے آلٹو کار لے جانے میں 4 لاکھ روپے کا بل لگا کر بھکتان لیا جانچ ریپورٹ میں سوال پوچھا گیا کہ 3 لاکھ کی کار کو لے جانے میں 4 لاکھ کا بل کیسے سمبھاؤ ہے وائیو سینا کی کچھ افسروں کرمچاریوں پر جانچ ریپورٹ میں یہ بھی آروب سامنے آیا کہ ویدیش میں چھٹی منانے کو لے کر بھی نیم کو تو ڑھا گیا جانچ ریپورٹ کے ان پننوں کو دیکھئے جس میں لکھا گیا نیم ہے کوئی کیندری کرمچاری leave travel concession یعنی LTC صرف بھارت میں کہیں جانے پر لے سکتا ہے جانچ پہ دعوی کیا گیا کی ویدیش سینہ کے سو سے زیادہ ادھکاریوں نے نیم کے ویرود دیش کے باہر چاکر چھٹی منانے کے بعد LTC کے ذریعے کلیم لے لیا ریلوی ٹکٹ سے جوڑی جال سازی پر 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 کنچولر آف ڈیفنس ایک آنٹ ایر فورس کی ریپورٹ کسی اور کی ٹکٹ کا پی ایر نمبر دے کر پی سے لیے گئے وی سینہ کی کچھ ادھکاریوں اور گرمچاریوں پر اٹھتے سوالوں کو لے کر اب ہم وی سینہ کے دو پورو ادھکاری پرفل بکشی اور سندیپ مہتا سے بات کرنے پہنچے جو انٹرنل ایڈمنسٹریٹیو ریپورٹ جو آپ دے رہے ہیں جس میں کی ڈسپرینری ایکشن ڈسپرینری وائیلیشن جو کی گئی ہیں ان کا ایکشن ایر فورس لے گی اب یہ تو آڈٹ کو پتا چلا ہے کہ کہاں کہاں گلت کاروائی کی ہے چاہے افسر ہو چاہے جونیر ہوں دیفنس سروسز کمپیریزن میں کہوں گا کہ لگ بھر دو سے تین گناہ کڑا ہوتا ہے اور بڑے کلوزلی مونیٹر ہوتا ہے تو اس طریقے کی پواصیبیلیٹیز نہیں ہوتی ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں کبھی گنجائش ہوتی ہے یہ بہت ضروری تھا کہ اس پورے ماملے پر وائیو سینہ کا پچھلیا جائے اس لیے جواب میں بھارتی وائیو سینہ کے جن سمپرک ادھکاری نے ABP نیوز سے کہا PCDA Air Force رکشا منترالہ کے ادھی آنے والی پرموک ویتی جانچ ایجنسی ہے جو بھارتی وائیو سینہ کے کرمیوں کے داوو کی جانچ کرتی ہے آڈٹ کے دوران PCDA Air Force دوارہ انیم تاؤ اور ٹکیوں کی اور اشارہ کیا گیا ہے بھارتی وائیو سینہ دوارہ بھی پوری طرح سے جانچ کی جاتی ہے اور جہاں بھی جانچ کرتاؤں کے ویواد سہی ہوتے ہیں دنڈ کے وائیو سینہ کی طرف سے اس کی جانچ کی جا رہی ہے وائیو سینہ کا دعوہ کی کاروائی اور جانچ ہو رہی ہے جس پر ہم کو بھروس ہے لیکن Principal Controller of Defense account کی ریپورٹ میں جانچ کے بعد کاروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے لکھا گیا وائیو سینہ کی 13,374 افصروں کرمچاریوں پر ٹریول کلیم سے جڑی جال سازی کا اروپ ہے اچیت کاروائی صرف 0,077 لوگوں پر ہوئی اسی ریپورٹ میں یہ بھی پوچھا گیا کہ 419 ادھکاری ریلوے ٹکٹ جال سازی کے آروپ ی رہے 91 ادھکاریوں کا پھر بھی پرموشن ہو گیا کاروائی کی بات دھول چھوکنے جیسی لگتی ہے